موسیقی نمسکار میں ہوں سرچ سفان کے اور آپ دیکھ رہے ہیں بندہ سول بندہ سول میں ہم آپ کے سامنے مدہ لے کر آئے لو جہاد کا بھارت کے ٹی وی چینل کی اتیاس میں اگر سب سے پہلے لو جہاد شبت کسی چینل نے یوز کیا تھا تو سدرشن نے یوز کیا تھا بندہ سول میں پاس سو اپیسوڈ ہو چکے اور اب تک ہم پاس سے زیادہ بار اس کو ٹائم ٹائم پر اٹھاتے رہے ہیں اور ہم نے کہا تھا کہ ایک دن یہ راشتیاں مدہ بنے گا آج اترپدیش سرکار پر آروپ لگا ہے اور یہ آروپ کے والے کا راشتیاں راجنیدک پارٹی نے نہیں اس کے آدھیکشنے نہیں بلکہ تمام میڈیا والے یہ آروپ لگا رہے ہیں کرلا سے لے کے ہم دیش کے کسی بھی دوسرے کونے میں جائے کنیا کماری سے کہے اگر ہم شروع کرے تو کشمیر تک اور آسام سے شروع کرے تو ممبئی تک سب دشاہ میں چاروں دشاہ میں آج لو جہاد ہے اور اس کی ویابتی اتنی بڑھ گئی ہے کہ آپ سماج کے کچھ بڑے گھٹکوں کو اس کو لے کر گنبھیلتا محسوس ہونے لگیے ہم نے تب کہا تھا کہ یہ مسئلہ اگر سمائے پہ نہیں روکا گیا تو آنے والے دنوں میں یہ کینسر منے گا اور اب یہ کینسر کسی بڑے اتنکواد سے بھی بڑا بھیانک خطرناک روپ لے چکا ہے کئی لاکھ لڑکیوں کی ہماری بہنوں کی جندگی اس میں خراب ہو چکی ہے اور ساماجک سنتولن اور اس کے پیچھے کے شڑ اندرکہ یش جو ملا ہے اور اس سے دیش کو سماج کو دھرم کو جو نقصان ہوا ہے وہ علاق لیکن اب بھی بہت ٹائم ہے اور اس لئے اب اور مضبوطی سے جاک کے سمجھ کے اس پیشے کا ویروت ہونا چاہیے اور اس لئے لو جہاد کا مدہ ہم آپ کے سامنے لکھر آئے کیا اترپدے سرکار لو جہاد کو بڑھاوا دے رہی ہے یا آج کا سوال ہے اور اس پیشے پر آپ کو کیا کہنا ہے آپ اپنی بات کو کہہ سکتے ہیں آپ کے کال لینے کے پہلے مدے کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں یو پی میں کیوں بڑھتے جا رہے ہیں لب جہاد کے ماملے میرٹ سے لے کر گازی آباد تک لب جہاد کیوں کس کے نشانے پر ہیں ہندو لڑکیاں ڈلی سے لے کر لکھناؤں تک سیاسی بوال کیوں یو پی بی جے پی نے مطورہ کارکارنی میں بنایا مدہ کیا لب جہاد کے لیے یو پی سرکار ذمہ دار شے کو کہتے ہیں کہ بیسے لے کے آجائے ہاں ہاں اسی جگہ پاسپٹ اور پیپر تیار ہیں میں گھنٹے بار میں آ رہا ہوں لڑکی کو لے کے ٹھیک ہے ویشالی اے ویشالی یہ لے لڑکی کو برکا بنا کر لیا لے کے آسے سرکار ذمہ یہ لے پاسپٹ اب بن گئی ہے شریفہ بیگم جا لے جائزے اور منالے آنیمون سلم کے اس سین میں آپ نے دیکھا کہ اس طرح ہندو لڑکیوں کا استعمال ہوتا ہے لب جہاد میں جوٹے لوگ بھی کچھ اسی انداز میں کام کرتے ہیں لب جہاد میں پچھلے کچھ سالوں میں تیدی سے پاؤں پسا رہے ہیں پہلے کرنا ٹھک پھر کیرل اور او یو پی میں لب جہاد کے سب سے زیادہ ماملے سامنے آ رہے ہیں ویسے پردے کے پیچھے لف جہاد کی ساجشیں پچھلے کئی دشکوں سے چلی آ رہی ہیں لیکن پچھلے کچھ سالوں میں اس نے تیزی سے ہندو لڑکیوں کو اپنی جکڑ میں لینا شروع کر دیا ہے اتر پردیش کے میرٹ کے خرخودہ میں مدرسے میں رچی گئی گینگ ریم اور دھرم پرورتن کی ساجش سب کے سامنے آ چکی ہے اس کے بعد گازیباد کے لونی میں ناوالک لڑکی کے زبرن دھرمانترن پر ہنگامہ چل رہا ہے اس کے علاوہ بھی یوپی میں نہ جانے کتنے معاملے چل رہے ہیں ایسے میں سوار اٹھتا ہے کہ کون ہے اس کے لیے ذلمدار اور یوپی کی اخلیص سرکار اس پر چھپی کیوں سادھے ہوئی ہے میرٹ کا پرکرن اب اس پاس تو ہو چکا ہے کہ اون اس کے کارنوں کی اور اس کی پرکریا کی تہہ تک جانے کا وشہ شیش ہے لونگ جہاد اور دھرمانتران کا ملا جولا پرکرن ہے میرٹ کا یہ اور اس کو اگر میں کہوں کہ ہانڈی کا ایک چاول دیکھ کر اتھر بردیش ویسے اس کا طور پر پشیو اتھر بردیش میں کیا پک رہا ہے اس کا اندازہ ہو رہا ہے دراصل لف جہاد کچھ ایسے مسلم سنگٹنوں کی اور سے رچی گئی ساجش ہے جنہیں ویدیشوں سے بھاری بھرکم فنڈنگ ہوتی ہے اسی پیسے کے دم پر یہ خوبصورت مسلم یوکوں کو ہندو لڑکیوں کو اپنے پریم جال میں پھسانے اور پھر ان کا ریپ کر کے دھرم پرورتن کروا دیتے ہیں کئی بار نکاح کے بعد ان لڑکیوں کو ویدیشوں میں بیش دیا جاتا ہے یا کئی کئی بچے پیدا کرنے کے بعد نوکرانیوں کی طرح ان کی حالت کر دی جاتی ہے پہلے اس طرح کی زیادہ تر گھٹنائیں دکشن بھارت کے کیرل، کرناٹک یا مہاراج سے آتی تھی لیکن پچھلے کچھ سالوں میں یوپی میں ایسے ماملوں کی بارسی آگئی ہے اس لیے یوپی کے ہندو سنگٹھنوں نے اس پر حلہ بول دیا ہے لیکن ویفکشی پارٹیاں اسے بی جے پی کا سیاسی پیترہ ثابت کرنے میں لگی ہوئی ہیں اب مجھے نے معلوم ہے لف جہاد کونسا نیا ان کا شبد نکلی آیا یا افغانستان سے لائے ہیں کہ پاکستان سے لائے ہیں کہ ایراک کے آئی ایس آئی ایس سے لے آئے ہیں پتہ نہیں شبد کہاں سے لے آئے ہیں یہ تو ایسا کہنا ہے جسے تالیبانہ کوئی شبد ہو میں ان شبدوں کو پسند نہیں کرتا ہوں دیش میں سب کو آ جاتی ہے اور قانون میں بالک کو جب پوری آجاتی ہے تو پھر جہاد کس بات کا دیتا بھلے ہی ایک دوسرے پر آروپ پر تیاروپ لگائیں لیکن لف جہاد کو لے کر یو پی میں سیاست گرم ہو گئی ہے اس کا سب سے بڑا کارن ہے کہ یو پی سرکار کبھی ایسے ماملوں پر سخت قدم اٹھاتی نہیں رکھتی لف جہادیوں اور ہندو لڑکیوں کا دھرمانترن کرانے والے ملہ مولویوں مدرسوں کو یا تو کلنچٹ دے دیتی ہے یا پھر دکھاوے کے لیے لچر کاروائی کرتی ہے اسے اپنے مسلم بورڈ بینک میں سینج لگنے کا ڈر رہتا ہے ایسے میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا سیاست کے ڈر کے کارن لف جہاد جیسی انٹرنیشنل ساجش کو ہندو سماج کے لوگ دور سے دیکھتے رہیں گے اور کم عمر کی بھٹکن کہہ کر ہم اس ساجش کو نظرانداز کرتے رہیں گے سنجیب تلواری اور حرشش شرما کے ساتھ دھیرج کمار سودرشن نیوز بیورو اور لف جہاد اور دھرمان طرح دو الگ مدن نہیں ہیں کیونکہ جب لف جہاد میں لڑکی مسلمان کے ساتھ شادی کر لیتی تو اس کے بعد اس کا دھرم ویسے بھی بدل جاتا ہے یہ کہنے بھر کی بات ہے کیوں آپ نے دھرم کی پوجہ پاتھ کر سکتی ہے اگر ایسا ہے تو جنم لینے والے بچوں کے نام اسلام کے ہی کیوں ہوتے ہیں لگاتار ایسے کتنے ادھارن ہمارے سامنے ہیں جو اس دیش کو دیکھنے کے باوجود آخ بند کرنے کی جو عادت لگی ہے اس نے سمجھتا کو اور بھنایا ہم اس پورے گھنٹے میں آپ کے ساتھ چلچا کریں گے چنتن کریں گے اور ان لوگوں کو بھی جگانی کی کوشش کریں گے جو اس کو آج بھی مدہ نہیں مان رہے حالانکہ راجنیتہ کے بیانوں پر مجھ جائیے یہ تو اوٹوں کے لئے اپنے بچیوں کو خود ہی کسی سے بھی شادی کروا سکتے ہیں ان لوگوں کو بیان سے ہم کو مطلب نہیں ہمارے لئے مان سنمان سب سے بڑی چیزیں اوٹ نہیں کولر کے پاس چلتے ہیں جہین بولیا ہجار لڑکیوں کے پیچے 97 کچھ لڑکیا ہے گشلیوں کے ساتھ ساتھ شادی کرنا منجور ہے ہمیں ایک بھی نہیں ہاں سر کیا کہنا ہے آپ کا ہاں سر میرا کہنا یہ ہے ہندوستان میں ہجار لڑکے کے پیچھے 97 لڑکیا ہے ہاں مشلیم اس میں لوگوں میں ساتھ ساتھ شادی کرنا منجور ہے ہاں اور ہمیں ایک شادی کرنے کے لئے ایک لڑکی نہیں مل سکتی ہے ہاں اور آپ خود سوچئے ان کے لئے ساتھ ساتھ شادی کر سکتے ہیں چلے دنیواز اگلے کو لڑکے پاس چلتے ہیں نئے نئے ترکوں کے ساتھ اپنی بات کو رکھیں جہن حریوم سریج جی بولیے ہاں پرتمتہ یہ لڑ جہاد جو کیرل و کرنا ٹک کا جو کافی علاقہ اسلامی گتی ویڈیو سے جو پرہاویت ہے وہاں سے شروع ہوا ہے کیرل کے کورٹ کی تو ایک ٹپنی ہے کی کیا پولیس کو پھر سے ٹریننگ دینی پڑے گی اتنا راج کی حسپکشیت سوشٹی کرن کی نیتی کے تحت ہو رہا ہے جیسے ہی یہاں کے ناغریت جاگ اٹھے انہوں نے ہندو ویر ترونوں نے ویروت کیا میڈیا نے ان پر مورل پولیسنگ کا آروف لگایا انوان ہے کہ کاسر گوٹ جلا کے دو ویر پرشوام کی بھومی ہے وہاں سے دھائی سے تی ہزار ہماری اچھ شکشہ پانے والی بیٹیا لاپتہ ہے آج تک اس کا ریپلیکیٹ انہوں نے اُسر قدیش میں کیا جہاں نیائے نیتی کا ناموں نشان نہیں بچا ہے اور یہ بات وہ لوگ جھان سے سمجھ لیں جو کہتے ہیں کہ دو پیار کرنے والے کو تیسرا کون رکے گا کیونکہ جب ہم نے پہلی بار اس پر بنداز بول کے آتا تو کئی راجنیتک دلوں نے والی وڈ ہستیوں نے کہا تھا کہ یہ پیار کے اوپر پولیس ہی ہے آپ لوگ کون ہوتے ہو دو پیار کرنے والے کے بیچ میں بات کرنے والے اگر ایسی بات ہوتی تو ہم اس میں نہیں آتے لیکن بات وہ نہیں ہے بات شڑی انتروں کی ہے بات میں ہاتھ میں جان بوجھ کر کلاوہ باندھا جاتا ہے اور ایسے نام رکھے جاتے جس سے آپ کا دھرم پتا نہ چلے اور تب پتا چلتا ہے جب سب کچھ لوٹ چکا ہوتا ہے یہ وشواس گھات نہیں تو شڑی انتر نہیں تو کیا ہے اگلے کولر جہن جہن بولیے لف جہاد کے بیچے جہادیوں سے زیادہ نکاب پوسٹ ریجیم والی یوپی کے نیتا ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پہنٹ پریم راڑھا اور چیزن کو دیکھ کر ایک یوپی سوپی سمپردائی میں آیا لینا مزوں میں آیا چھے کینٹو اس سب سے ہون پر اتشتہ کے سمپردائیوں تر نہیں پہنچ پڑے آج لف جہاد باتی جنمانت کے لیے باتی جنمانت کے لیے ناکر ایک کرنسا ہے اور یہاں پر بات کیول شادی کرنے تک کی نہیں ہے ان میں ایک لڑکا کئی شادی آخرتا ہے اور کئی شادیوں کے بعد اس لڑکی کو ویشہ ورطی کرنے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے اس کا جب بھرم نراش ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ میں اور کچھ رہتا نہیں کیونکہ گھر والے واپس لینے کو تیار نہیں سماسوکارنے کو تیار نہیں اور ایسے میں ایک پیار میں ٹھوکر کھائی ویکتی یا تو ویشہ ورطی میں جاتی ہے یا پھر آتما ہتیا کر لیتی ہے اگلے کولا جہن بولیے میرا کہنا ہے کہ انیس سو سبتر میں سپریم کورڈ نے فیصلہ دیا تھا کہ دھرم کا پرچار کر سکتے ہیں بلات دھرم پریبطن نہیں کیرل کے مکھے منتری نے ویدان سبا میں لاؤ جہاد کا مدہ اٹھایا جس میں دو جار چھ سو سبتر کیس جہاد کے تحت ہوئے ایک نیجی چینل پر میں نے دیکھا کہ میں نے سواری کے گول انہی کے ساتھی راہشید علوی نے گول مول جواب دیا ایس پی کے نیتار نریش اکروال کی بی جے پی یو پی میں اسے بیس بنا کر ساماجت سوار سکتے جاتی ہے وہی بی ایس پی سپریمو مہیوطی نے کہا کہ اب سمیں آگے ہیں میں کہتا ہوں کہ یہ اب ہندو کو جاگ جانا سہی ہے لاؤ جہاد کا سمرتر کرنے والی ایس پی بی ایس پی پارٹی اور ساتھ میں کانگریس پارٹی جو پارٹیوں کو آہری دوار میں بند دان کر دینا چاہیے دنیواز دنیواز آخر کیا ہے لاؤ جہاد چرا دیکھیں دھارمک آتنکواد کا دوسرا نام ہے لاؤ جہاد سیما پار سے ہوتی ہے اس کے لیے فنڈنگ پاک جہادی کرتے ہیں لاؤ جہاد کے لیے فنڈنگ مسلم لڑکوں کے ذریعے رجی جاتی ہے ساجش ہندو لڑکیوں کو جان میں پھسانے کی محیم یہی سے شروعات ہوتی ہے لاؤ جہاد کی کہانی مسلم پہلے اپنے فریم جان میں ہندو لڑکی کو پھساتا ہے لڑکی جب مسلم لڑکے کے فریم جان میں پھنس جاتی ہے تب بات شادی کی آتی ہے شادی کے بعد دھرمان ترن لاؤ جہاد کی عجیب و غریب کہانی ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں آخرکار یہ لاؤ جہاد ہے کیا بلا لاؤ جہاد کی پہلی کڑی مسلم لڑکا اور ہندو لڑکی سے شروع ہوتی ہے مسلم جہادیوں کا ایک ایسا سنگٹھن ہے جو لاؤ جہاد کے لیے مسلم لڑکوں کو تیار کرتا ہے اس کے لیے ان کو لاکھوں روپے کا لالج دیا جاتا ہے ایک بار پاہن جانے پر اس کی ٹریننگ کرائی جاتی ہے اس ٹریننگ میں ہندو لڑکیوں کو فریم جال میں فتانے کے فنڈے سکھائے جاتے ہیں ٹریننگ میں مسلم لڑکوں کو وہ ہر بات بتائی جاتی ہے جس سے وہ ہندو لڑکی کو اپنے فریم جال میں فتا سکیں ٹریننگ کے دوران ان لڑکوں کو تقنیق کی پوری جانکاری دی جاتی ہے اچھی طرح سے ٹریننگ ہو جانے کے بعد ان مسلم لڑکوں کو جہاد کے کام میں لگا جاتا ہے عام طور پر اس کے لیے گریب ہندو پریوار کی لڑکیوں کو چنا جاتا ہے شروعات دوستی سے پھر آرثک مدد یا نوکری سے ہوتی ہے یہ مسلم لڑکے دیکھنے میں بھی کافی خوبصورت ہوتے ہیں لڑکیاں انہیں دیکھتے ہی ان کے جال میں فس جاتی ہیں اور وہ پہلے ان پر خوب پیسہ لٹاتے ہیں جب نزدیک یہاں بڑھ جاتی ہیں تب انہیں اپنے پریم میں فسانہ شروع کر دیتے ہیں جب لڑکی بری طرح سے ان کے پریم جال میں فس جاتی ہے سب سے پہلے یہ جہادی اس لڑکی کا ساری رکشوشن کرتے ہیں اس دوران اس کی ویڈیو کلیپنگ یا ایم ایم ایس بھی تیار کر لیے جاتے ہیں تاکہ بدنامی کے ڈر سے اسے موقع پڑھنے پر دھمکایا بھی جا سکے عام طور پر اس سمیہ تک لڑکی کو نہ تو لڑکی کے اصلی نام کا پتا ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے صحیح دھرم کا یہ لڑکے لڑکیوں کو اس حد تک لے جاتے ہیں یہ لڑکی ان کے لیے جینے مرنے کی باتیں کرنے لگتی ہیں اس کے بعد بات شادی تک پہنچ جاتی ہے شادی کے سمیہ لڑکی کو پتا چلتا ہے یہ لڑکا مسلم ہے اس سمیہ لڑکی اسے چھوڑ کر جا بھی نہیں سکتی شادی کے بعد دھرمانترن کی باری آتی ہے دھرمانترن کے بعد زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرنے کی کوشش ہوتی ہے تاکہ مسلم آبادی بڑھائی جا سکے تب جہاد کا کام بھی کئی طریقے سے چل رہا ہے کچھ لڑکے تو کیول شادی کر کے ایک ہندو لڑکی کو مسلم بنا کر ہی رک جاتے ہیں کچھ تو زیادہ بڑے جہادی ہوتے ہیں وہ لڑکی کا استعمال کرنے کے بعد اسے مسلم دیشوں میں بھی بھیجوا دیتے ہیں اور وہاں سے اس کے بدلے میں موٹا پیسہ بسولتے ہیں دھیرنج کمار صدرشن نیوز بیورو گلف پنٹریز میں یہاں پر شادی کر کر ہنیمون کے لئے لیکھے جانے والے لڑکے وہاں پر لڑکی کا پاسپورٹ فار دیتے ہیں اور ایسے دلالوں کے حوالے کر سکتے جس کے بعد وہ واپس آ نہیں سکتی اگر کئی پر کمپلینٹ کریں تو وہاں کے جیلوں میں سڑے گی اور کمپلینٹ نہ کریں تو بھی کسی کی ایاشی کا شکار بنے گی اگلے کالا جہن جہن سرے جی نمشکار بولیے میں آسو پانچال ڈلی سادرہ سے بول رہا ہوں بولیے سرے جی ایک پسٹر آئی تھی شہید منود کمار کی اس میں جائے بھارت مادہ کو جنجیروں میں خید کرو وہ دکھایا تھا اور وہ جنجیریں تھی نا ان کو بھگت سنگھ نے اور راجگرو اور سکھدیو نے کار کار تو دیا تھا لیکن اس کے شریر پر سے وہ جنجیر ہٹائی نہیں تھی کسی نے آج تک نہیں ہتی ہے وہ جنجیر اور وہ جنجیر کب ہٹے گی شاید مجھے بشواہ سکی آپ اس جنجیر کو اور موڈی جی ہو گئے ہم سب ملکر پراز کریں گے اور ایسی ساری جنجیروں سے بھارت مادہ کو مکت کریں گے اسی جیون میں چنتہ مت کریے ہم سب کریں گے اگلے کالر کے پاس چلتے ہیں جہن جہن سوڑی صاحب بولیے ہاں سر اگر جلی کے کمار کی کولاپور میں ایک مشلم لڑکی کے ساتھ لکھے آئی ہے اور اس کو دو چار دن یوز کیا واپر کیا اور اس کو پھر واپس مل گئے وہ لیکن بعد میں گئی تو اس کی شادی کسی ساتھ کرے گی سر اور کانگریس سرکار نے ہمیں تو پورا مہابارکت سکھنڈی بنا دیا سر بری نوبت ہم لوگ پہ آئی کہ نہ ہم کچھ کر سکتے ہندو ایک نرم دل انسان ہے اس کے لئے پورا اس کا پورا ناس کر دیا آپ نرم دل ایسا کیسے کہہ رہے یہی ہے آج کیسے بانجھ ہو رہی ہے لیکن سر مہاراشت میں یہ کہا ہوتا ہے شواجی جن میں لیکن باجوالے کے گھر میں ہمارے گھر میں نئی جن میں کیوں ہی ایسا ہوتا ہے سر کیونکہ ہم درے ہوئے سیمے ہوئے کیونکہ مسلم کا مواب ہوئے ایک کٹر پنتی ہے ہم ہندو کو مانگریس سرکار کسی طرح کا کٹر پنتی نہیں رہنے کیا ہے کسی طرح کا کٹر پنتی نہیں رہی ہے اگر ہمارے ہی لوگ ہم پہ گھاؤ کریں گے تو ہم سر جییں گے اب خود سوچی ہے اور اب تو مہاراشت میں شواجی مہاراش کا اتحاس بدلا جا رہا ہے شواجی مہاراش کی کٹھلتا اور ان کا ہندو راشتر تیار کرنے کا فارمولا بدل بدل دیا جا رہا ہے اور جو اس دیش کے لوٹے رہے اور مہاراشت کے وٹھل کے مندر کو توڑنے والے ہٹ رہی ہے ہاں سر آپ کے پاس سدرشن چکر ہے سدرشن چکر سے جو نارائنی سینہ کی سب سے پربل سب سے شخصی شالی کی آج کی سوارشن سینہ کچھ کام کی نہیں ریس اور آج آپ پوری ہندوستان میں جس نے چینل ہے سب مطلب پیسے کے لیے کام کرتے ہیں آپ کا ہی چینل ہے وہ ماتا کے لیے کام کر رہا ہے ہندو کا حق دیرانے کے لیے کام کر رہا ہے چلے دنیوات آپ ہمارے ساتھ بڑے رہیے ایسے سب لوگ ہم مل کر کیونکہ ہم یہ مشن کے تہتی سے دیش کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں اور ہم سب مل کر اگر کچھ کریں گے تو نچھی طور پر یہ نرنائے نرنائک ستیتی میں بدل پائے گا رکھتے ایک چھوڑی سے برک کے لیے برک کے بعد پھر آئیں گے بنداز بول جارے ہیں برک کے بعد آپ کا ایک بار فیل سے سواگتیا آپ دیکھ رہے ہیں بنداز بول اور بنداز میں ہم نے اس وشے کا خیرکم آج پھر اٹھایا ہے جس شبت کو ہم نے اسی چینل سے جنم دیا تھا اس لو جہاد کو آج ہندوستان کینسر کی طریقے سے بھگت رہا ہے اور چک بیٹنے کی سجا کیا ہوتی ہے یہ آج کی لڑکیا اپنے جیوان میں بھگت رہی ابھی بھی اگر آواز نہیں اٹھا اور اس کو رکھنے کی کوشش نہیں کی دونوں طرف سے اس کی کوشش ہونی چاہیے اگر یہ کوشش نہیں کی تو یہ کینسر آخر کاٹنے کی ستیتی میں آئے گا جو کی ہندوستان کے لیے اور یہاں کے سماج کے لیے کبھی بھی ٹھیک نہیں رہے گا کالر کے پاس چلتا ہے جہن مہندر پال ہمارے ساتھ جڑے ہیں بولیے تو دوکھی بھی ہو رہے ہیں اور لوگ جانتے نہیں ہمارے لوگ نہ جاننے کے کارانی دھوکہ کھا رہے ہیں یہ لف جہاد کے نام سے سماجر بھارت ورش کے اندر میں اسلامی شڑی انترکاریوں نے جو یہ مہم چلا رکھا ہے وہ ہم ہندو سنسکیتی کے لیے یا ویدک سنسکیتی کے لیے بہت دکھت معاملہ ہے اور قرآن میں تو اللہ نے اس لف جہاد کی کے لیے کیا قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے وَالْمُحْسَنَيَةُ مِنَ النِّسَيِ إِلَّا مَا مَلَكَ تَعِمَانُكُمْ ارثات تمہارے دائنہ ہاتھ میں جتنے شکتی ہے اتنی غیر مسلموں کو مہنوں کو پکڑ کر کے لے آؤ جو شادی شدہ نہ ہو ان سے شادی نہ کرنا جو شادی شدہ نہ ہو ان سے شادی کرنا جو شادی شدہ ہو ان سے نہ کرنا ارثات اسلام میں تو کوٹ کوٹ کر کے بھارا ہوا ہے کیونکہ وہ ہندو پریوار سے ٹکٹ بن جاتا ہے پریوار کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنت کا ٹکٹ مل گیا ہمیں تو یہ جو پریشانی کے ساتھ ہم لوگ جھیل رہے ہیں آج سمگر بھارت ورش کے انظر میں کوئی ایسا پراہ بچا نہیں ہے جو مسلم لب جہاد کے مادھم سے ہمارے گھر کے بیٹیاں بچیوئی ہو اور میں تو جیتے جاتا پرمان ہوں میں تک چھے سو بیٹیوں کو ان کے گھر سے نکال چکا ہوں جو یہ لب جہاد کی شکار بن چکی تھی یہ بہت بڑی بیماری جیسے کہ اپنے معانی پردھان منتری جی کی کئی بار کہہ دیتے ہیں کسی بات کو کہ یہ کینسر جیسی بیماری گھس گئی ہے تو ہمارے سماج میں بھی یہ لب جہاد کے نام سے کینسر جیسی بیماری گھس چکی ہے ہمارے گھرانے کے لوگوں کو بھی سترک ہونا چاہیے ان لوگوں سے بھی سترک ہمیں رہنا چاہیے کہ اسلام کے یہ مانتا ہے کہ وہ غیر مسلموں کو مسلمان بنائے یہ تو آپ لوگوں کی مہربانی تھی اپنے چوہان صاحب کی مہربانی تھی یہ ڈاکٹر ڈاکن نائی کا پردہ فاش میں مجھے بلا کر کے اس کی دکنداری میں ہم نے سیند لگائی ہے نہیں تو اب تک نہ معلوم کیا کیا کام ہوتا یہ بہت ہی دکھت بشے ہے اور ہم اپنے ہندو گھرانے والوں کو یہ سوچ نہ دینا چاہ رہے ہیں آپ کے مادم سے کہ ہمارے بیٹیوں کو بھی سمجھانا پڑے گا ہمارے بیٹی اگر سمجھ جائیں اس بات کو بیٹیاں تو ہمیں بہت کام ہمارا آسان ہو جائے گا میرے پاس بہت سارے پرمان ہیں کئی آرلی سماجی پریبار کی لڑکیاں بھی اس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ بھاگی ہوئے ہیں جو تین جگہ میں آسف اللہ ہوں تو یہ ہمارے گھر کی اپنی کمی ہے بلکل دھنیوات بلکل آپ نے اس سے ہی کہا کہ ہمارے اپنی کمی ہے کہ ہم بہت بڑی پریوار کے طرح بچوں کو سکھاتے ہیں کہ پورا وشو ہمارا پریوار ہے لیکن اس پریوار میں کون سا ناتا کس کے ساتھ جوڑنا ہے اس کی چیزیں ہم نہیں سکھاتے آتی فریڈم کا غلط مطلب نکالا جاتا ہے اور پھر ایسے لوگ شکار ہو جاتے ہیں تب ان کو پتا چلتا ہے جب سب کچھ لوٹ چکا ہوتا ہے اگلے کالا جہن بولیے بلکل گھر میں سمجھاتے نہیں ہیں لڑکیوں کو اور اگر سمجھاتے بھی ہیں تو اس سے ایسی پیدا ہوئے گی میں تو بالی ہو گئی ہوں میں کسی سے بھی با کرشکتی ہوں کسی سے پیار کروں تو یہ چیز جو ہے ہمارے گھر میں گڑھ بڑی ہے سرکار اسے چاہدر کے بھی نہیں روپ پائے گی اپنے گھر میں دیان دھنے چاہیے پس مجھے اتنے ہی کہنا ہے سنوال میں آپ کو ایک ریٹ کارڈ بھی اپنے سکرین پر دکھاتا ہوں کہ کیا ریٹ کارڈ ہے دیکھئے ہم آپ کے سامنے دکھا رہے ہیں یہ ممبئی میں بقائدہ پولیس نے سرکار کو دیا تھا جس میں لکھا ہے سیکھ لڑکی کیونکہ سب سے کٹر اگر دھرم کے لیے سیکھ ہے تو ان کو اگر مسلمان بنا کے مطلب کوئی لڑکا اگر مسلم لڑکا اس کو فساتا ہے تو سیکھ لڑکی کے لیے سات لاکھ روپے دیے جاتے ہیں دوسری جو لڑکیاں ہیں ان کو پانچ لاکھ روپے دیے جاتے ہیں اس میں اور بھی کئی ریٹ کارڈ ہے عیسائی لڑکی ہے تو اس کو چار لاکھ روپے دیے جاتے ہیں جین لڑکی ہے تو تین لاکھ دیے جاتے ہیں یہ کچھ شہروں میں الٹا آکڑا ہے وہاں پر سیکھ لڑکی کو جو سات لاکھ ملتے ہیں کئی جگہ پر ہو جین لڑکی ہے تو تین لاکھ ملتے ہیں کیونکہ اگر کسی جگہ پر اس لڑکی کو واپس دینے یا مول بھاؤ کی سمبھاؤں نہ آئی تو جین کمیونیٹی سے بہت آسانی سے پیسہ نکالا جا سکتا ہے اور پیسے کی ماترہ ان کے پاس زیادہ ہوتی ہے یہ اینگل اس کے پیچھے پایا گیا ہے یہ پولیس نے حلپ نامے میں کئی راجوں میں کورٹ میں لکھے دیا ہے اگلے کولر جہن بولیے کیا کہنا ہے آپ کو سر مجھے کہنا ہے کہ میں تو میں آپ کو آپ کا پوراہ مجھے دیکھتا ہوں جہن سر بولیے جہن بولیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دیس کے اندر ہندوستان کے اندر مسلمان لڑکیوں کی عزت کی جاتی ہے اور پاکستان کے اندر لڑکی دن میں بھی نہیں گھم سکتی جو عزت ہندوستان کے اندر مسلمان کی لڑکی کو ملتی ہے ایسی عزت ہم کو ہندو لڑکی کہنی چاہیے اور آدم خان کے بارے میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے اپنے آپ کو مسلمان بنائے اگر مسلمان بننا ہے تو سب سے پہلے اپنے کیرے کو بنائیے اور ایسی چیز سکھائیے دیس بکتی کی اور کسی کا عزت کنا سکھے پوری یوپی کا ماہول مسلمانوں نے بھگار کرک دیا ہے اس وجہ سے ہم باتوں میں آکے دیس کی بین پیٹی کی عزت نہ اچھا لے اگر اچھالتے ہیں اگر اچھالتے ہیں اگر اچھالتے ہیں اگلے کالر کے پاس چلتے ہیں ان کی بات سنتے ہیں جہن ایسا ہے کہ ہندو لڑکیوں کے ساتھ یہ جو سادی جو یہ چل رہا ہے ابھی ٹی ویم دیکھ رہا ہوں اید یہ ہی الٹا ہے جو ہے مسلمانوں کے ساتھ ٹھونے لگے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے اور ملائم سندھ اور آجم خان تو یہ کہیں بات کے لگ رہے ہیں کیونکہ وہ بھی کنوائڈ ہیں کیونکہ ان کے اوپر افر نہیں پڑھتا کیونکہ وہ ہندو ہے ہی نہیں تو ان کے اوپر افر کیا پڑھے گا اور مفلمان کے لڑکی فادس وادی ہو جائے لڑکا ہندو کا ہو تو اس میں پیفہ دینے لگے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے جیسے پاکستان کو دکھایا جا رہا ہے ہندوستان میں میرڈ کا دکھایا جا رہا ہے تو یہ تو خود ہی اس میں یوپی فرکار کچھ نہیں بول لی کیونکہ یہ خود ہی مفلمان ہے ابھی کل جو ہے یہ ملائم سنگھ کو اب تو جب ان کو لوگ پہلے ملائم کہتے تھے تو خصہ آتا تھا لیکن اب مجھے کسی ایک پترکار نے کہا کہ ایسا کہنے پر ملائم خوش ہوتے ہیں کیونکہ اس سے ان کے آرڈور مجبوط ہوتے ہیں اگلے پولر جہن بولیے جی میں ملائسیا سے بلنا رہا ہوں بنیلال سا جیسے کی ملائسیا کے سیسٹم میں کیا ہے کہ ہندو کوئی لڑکا چاہے لڑکی مسلمان سے سادی کرے تو اس کو مسلم بننا ہے یہی ہم چاہتے کہ ہندوستان میں بھی کوئی مسلم اگر ہندو سے سادی کرتا ہے تو اس کو مطلب ہندو بنایا جائے جیسے کی کانون یہاں کہا ہے وہ سہی کانون سے انڈیا میں بھی دینا چاہیے لیکن لیکن اس کانون کا بھی توڑ نکالا جائے گا کیونکہ دھرمان طرح تو کچھ گھنٹوں بعد پھر کیا جا سکتا ہے بھارت میں تو اس کی بھی توڑ نکالی جائے گی نا ایسا کرنے ہی نہیں دینا چاہیے نہیں جیسے کی توڑ نکالا ہی ہے نا جیسے کی یہاں تو ہمارے جتنے بھی ہندو سماج ہے ہندوستان میں چاہیے افغان ہستان میں چاہیے پاکستان میں چاہیے بھگڑا دیس میں ہمارے ہندو سماج جو ہے جو پڑی ورطن ہو رہا ہے جیسے کی مسلمان میں جا رہا ہے کرسکن میں جا رہا ہے ہمارے دیس میں بلکل دنیواد ہم درہ کھارنوں بھی بینے رو ڈال دیتے ہیں دیکھیں آبادی سنتونن بدلنا دف جہاد کی مانسکتہ کا سب سے بڑا کارٹ ان کٹر مسلم سنگٹھنوں کی ساجش ہے جو ہندوستان میں آبادی کا سنتونن مسلموں کے پکش میں جھکارا چاہتے ہیں موٹے موٹے آخڑوں کے مطابق ہر سال ایک لاکھ ہندو لڑکیوں کو مسلم دھر میں شامل کرا لیا جاتا ہے بیدیشوں سے فنڈنگ لف جہاد کے لیے کھاری دیشوں سے بڑے پہمانے پر پیسہ بھیجا جا رہا ہے یہ پیسہ کئی بڑے مدرسوں کو ملتا ہے جو چھوٹے چھوٹے مدرسوں کے ذریعے اس کام کو انجام دے رہے ہیں انہوں نے بقاعدہ اس کے لیے ریٹ کارٹ تک بنا رکھے ہیں لف جہاد میں شامل کوئی مسلم لڑکا اگر کسی جین لڑکی سے شادی کر لیتا ہے تو اسے دس لاکھ روپے تک دیے جا سکتے ہیں کٹر مانسکتا لف جہاد میں لگے سنگٹھن بہت کٹر ہیں اور ایسی مانسکتا والے یوانوں کو ہی اس کام میں لگاتے ہیں انہیں قوم کی شفت دلائی جاتی ہے اور اسلام کے لیے کچھ کر گزرنے کے لیے اکسائے جاتا ہے دھوکے بازی کی بھاونہ لف جہاد کی شکار ہوئی تمام لڑکیوں کو لمبے سمیہ تک یہ پتا ہی نہیں چلتا کہ وہ گھر سے بھاگ کر جس لڑکے سے شادی کر چکی ہیں وہ مسلم ہیں ایسے لڑکے عام طور پر ہندوست ملتے جلتے بابلو وہ بھی سمیر جیسے نام رکھتے ہیں اور اس کے ذریعے دھوکہ دیتے ہیں پیسے کا لالت لف جہاد میں شامل مسلم لڑکوں کو پیسے کا لالت دیا جاتا ہے عام طور پر گریب پریوار کے لڑکے پیسے کے لالت میں آ جاتے ہیں اور اس ساجش میں شامل ہو جاتے ہیں کالر کے پاس چلتے ہیں جہن کالا سے بول رہا ہوں اس Cóڑے و میں نے مطلب سے بھی ہوا ہو لیا ہلا یہ لاو جداہت کے بارے میں Battery Мне ہینڈی میں بڑا سا ویک ہو ишь ہینڈی میں انگلی میں بڑا یہ میں میں بڑا ہے اس شارئیancyہ یہ ساڑے یہ کیونی وہی نیز شعور کی ڈیتے ہیں ڈیتے ہیں اسů پیسے آز سا مینے for Hindu women they are not giving at all any respect to the Hindu women this love jira is happening over the last so many years in Kerala so this is very much naa infrafi what you say in India this is very much naa infrafi for the Hindu girls but Kerala so you can leave your 신 I'm saying has I'm a political 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 media ék play you have a Lena I I اور کسی گلت ادیش سے کسی لڑکی کو فسا کر شادی کرنا گلت چیز ہے دونوں آلت چیزیں ہیں وہاں فاروق عبداللہ کی بیٹی سچین پائلر سے شادی ہوئی ہے وہ ایک پریمی وہاں کٹیگری میں آتا ہے ہاں ہلو ہاں اس کے بعد جو اندرے گانی مسلمان سے شادی کیا اس کے بعد جو واقعی لوگ بہتے لوگ کہتے ہیں مسلمان ہندوزے ہندوز مسلمان سے اگر ہم بہت زیادہ پیچھے جائیں گے دھنیواد آپ نے بات رکھی زیادہ پیچھے جائیں گے تو تب اس کے پیچھے کے ادوشوں کے اوپر لوگوں کو شک نہیں ہوتا تھا کیونکہ تب یہ معاملہ جہاد سے نہیں جڑا تھا یا پھر جڑا بھی ہوگا یا یہ جیسے مہندرپال آریہ جی نے تھوڑے دیر پہلے کہا کہ یہ تو سکھایا جاتا ہے بہت پہلے سے اس کا حصہ تھا یہ ہم کو پتہ نہیں لیکن جب یہ بات ہم کو بہت بڑے شڑینتر کے تحت دیش کو نقصان پہنچانی کی کیڈگری تک لگیں تب ہم نے دوہزار سات میں اس کے خلاب سب سے پہلے آواز اٹھا کر اس کو لوجہاد کہا تھا اور اس کے تب تو کئی لوگوں نے اس پر آپتی جتائی تھی لیکن آج دوہزار چودہ میں جب میں بات کرتے ہیں تو دیش کا کوئی ایسا جلا چھوڑیے کوئی ایسا تحصیل بلاک تو کیا لیکن ایسا کوئی گاؤ بھی نہیں بچا ہوگا جہاں پر اس کا کوئی شکار نہیں ہوا جب ہم کچھ لڑکیوں کی بھی پرتکرہ آپ کو سنواتے ہیں دیکھئے اس میں سے ایک لڑکی کی پہلی پرتکرہ آپ پر دیکھ لیتا ہے کیا نام ہے آپ کا سنجیدہ خان آپ پہلے ہندو تھے میں آپ کا ہندو نام جو ہے پرانا وارہ وہ نہیں پوچھوں گا میں آپ سے صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے شادی کے وقت جی آپ بتائیے کس طرح کا دھوکہ جوڑ سے آ آواز کلیر نہیں آتا پچھلی ایک مسلم لڑکا میرے پیچھے پڑا پہلے وہ میرے پیچھے پڑا اس نے مجھے بتایا نہیں شادی شدہ ہے وہ پھر ایسی ہم لوگ کا ریلیشن چلتا گیا پھر ایک دن مجھے پتا چل گیا دیر میں نہ ہو گیا تبھی میں اس کے پیار میں اتنی پاگل ہو گئی پھر میں اس کی بینا رہ نہیں پائی ہم نے شادی واضی کر لیا اس نے شادی کا بتا دیا کہ شادی ہو گئی ہماری اس کے بعد میں اس کے ساتھ بھاگتے بھی گئی ایک ہفتے کے لئے ایک ہفتہ اس کے ساتھ رہی اس کے بعد میرے ماں باپ مجھے پکڑ کر اس لے کر آئے گھر میں چھے مینہ ہو گیا میں ماں باپ کے ساتھ تھی اس کے بعد قوت میں جب طلاق کا ٹائم آیا میں نے فیصلہ بدل دیا میں نے رہمان کے ساتھ جانے کا سچوں آپ نے اس قوت میں فیصلہ بدل دیا اور آپ نے طلاق نہیں لیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کی گلتی تھی بہت بڑی زندگی میرے بہت بڑی گلتی میرے باپ نمجی مائی پر بول دیا اچھا اس رحمان کی پرانی پتنے کے بارے میں بتائیے وہ کرشن تھی اچھا مطلب وہ بھی ان لڑکی مسلم نہیں تھی ایک بیٹی ہے اس کو بھی چھوڑ دیا یہ پورا ویڈیو آپ سدرشن کے یوٹیوب چینل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں ہم نے آدھے آدھے ایک ایک گھنٹے کے ایسے ویڈیو بھی ڈالے ہوئے ہیں جو اس کی پوری سچائی نام کے ساتھ بتاتے ہیں کچھ نے چہرہ ڈھکا ہے لیکن کچھ ہم آپ کو ایسے بھی ویڈیو دکھائیں گے جن لڑکیوں نے اپنا چہرہ نہ ڈھکتے ہوئے چہرہ دکھا کر کہا ہے کہ میں تو بھر باد ہوئی گئی ہوں میں دوسروں کو بچانا چاہتی ہوں اس لئے میں کھل کے اپنا نام بتا کر اپنا چہرہ دکھا کر چینل پر اس بات کو رکھوں گے اس کے پاس بھی جائیں گے لیکن پہلے کچھ اور کالر سے بات کرتے ہیں جہن بولی میں شانیمار گارٹن سے بول رہا ہوں مجھے یہ کہنا ہے کہ اگر یہ جو ہندو لڑکیوں کے ساتھ ہو رہا ہے اگر یہی مسامل لڑکیوں کے ساتھ ہو جائے گی کہ آزم کھان کیا اکلے یادو کو مولا مولایم کو جینے دے گا کیا وہ تو وہ تو کارڈ ڈالنے کی بات کرتے ہیں ایسا ہونے بے کارڈ ڈالنے کے کئی آپ کو ویڈیو بھی دکھیں گے مجھے تو یہ لگ رہا کہ شرم آنے چاہیے ان کو شیفریشہ بنا ہوا ہے بیٹھا ہندو کے نام سے ہندو کے نام میں کلنم کہیں یہ لوگ ان کو ترند برخواس کرنا چاہیے تھے اگر یہ چیز ہے بہت تائم سے چل رہی یو بی میں ہم آگلے کو در کے پاس چلتے ہیں جہن سب سے پہلے یہ کہ آپ سب کو وندے ماترم آج ہماری ماتاو بہنوں کے ساتھ جو اچھا چار انیائے کچھ سیکولر لوگوں کے دورہ کیا جا رہا ہے اس پر سب سے بڑا یہ دھرمانتران کا مدہ جو ابھی دیکھئے میرے پیرٹ سے بھی آیا کئی جگہوں سے یہ مدہ آیا ہے لیکن ہمارے بھائی لوگ اور ہمارے دھرم کے ہی لوگ جب اس پر بولنے کو سیار نہیں ہوتے ہمارے جو آکے ساسن میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ اس بات کو اٹھانے کی کوشش نہیں کرتے بلکل بھی یہ نہیں سوچتے کہ ہندو کیا کوئی جاتی نہیں ہے ہندو کیا کوئی دھرم نہیں ہے ہندو کوئی مدہب نہیں ہے کہ ایسے مسلمان ہی سب کچھ ہیں کیا ہر کام مسلمانوں کے لیے ہی ہوگا کیا ہر چیز مسلمانوں کے لیے ہی کری جائے گی ہندووں کے لیے بھی سب کچھ ہونا چاہیے کہ جیسے مسلمان اپنی پانچ سال کی لڑکی کو یہ سکھاتا ہے کہ چاہے اپنے بھائی کے ساتھ بھاگ جانا لیکن جہادی کے ساتھ نہ جانا اسی طرح ہندووں کو بھی سکھانا پڑ گا شیئے لیے ویسے تو دھرم کی کٹلتہ ویشہلی بھاچہ میں کسی دھرم نے نہیں سکھانی چاہیے ہمیں تو یہی سکھایا گیا ہے کہ دھرم کی پویترتہ کیا ہوتی ہے لیکن کچھ لوگ چند پیسوں کے لیے کچھ لوگ دھرم کی غلطی واکھا کیا آدار پر جنت کے لیے تو کچھ لوگ دیشدرہ کے لیے ایسے مہاپاپ کرتے ہیں ان لوگوں کو اس کی سزا دینی ہوگی ایک اور لڑکی کا بیان آم آپ کو دکھاتے ہیں کیا کہتی ہے دیکھیں میں دلی میں رہتی تھی اپنے پاپا کے پاس تینوں بہنیں مارکٹ میں جاتی تھی ہماری کپڑے کی سوپ ہے تو جب ہم مارکٹ میں جاتے تھے تو مینڈورڈ پر جب کھڑے ہوتے تھے تو یہ باہر ہی ملتا تھا ہم کو مینڈورڈ پر اور ہمیں خوب پریشان کرتا تھا کہ تم میرے ساتھ چلو میرے سے سادھی کرلو کہ میں پوڑی کا رہنے والا ہوں پوڑی میں بھوکمپا آ گیا تھا اور وہاں پہ ڈیم بن گیا یہاں پہ میرا کوئی نہیں ہے میرے پاریوار میں سب ختم ہو گئے میں اکیلا ہوں گپتہ پاریوار سے ہوں میرے کو کہہ دا تھا کہ میں پریسان ہوں اکیلا ہوں اپنے دوست کے پاس رہتا ہوں اور تم میری لائف پارٹنر بنوگی تو بیٹر رہے گا سادھی کے ٹائم پاپا نے دکان کروا کے دی تھی یہ تو 3 لاکھ روپے دکان میں لگے تھے چار پانچ سال بعد دھیرے دھیرے یہ اپنی باتتہ میری کرنے لگا مارتا پیٹتا لڑکی کو بھی خوم مارتا تھا خوب پیٹتا تھا میرے کو بھی خوم مارتا تھا بس ہم اپنی اجت کی ویسے چپ رہتے تھے میرے کو تین چار سال تین سال بعد محسوس ہوا کہ یہ چیٹ کر رہا ہے مطلب مارتا تھا پیٹتا تھا دکان پہ جو بھی سیل ہوتی تھی وہ سب لے آتا تھا پیسن دیتا تھا ایک بھی روپیا دکان پہ آئی تھی ایک لیڑی بڑیا وہ اس نے اس کو بھلایا بھار تو نیسا نے سوچا کہ پتا نہیں یہ کون ہے بڑیا اسے کیوں بھلا رہی ہے اس نے سوچا کسٹمر ہوگی ویسے بھلا رہی ہے تو پھر اس نے جب دھیان سے سنا تو وہ اس کا نام لے رہی تھی دل سات جب پتا چلا کہ یہ مومڈن ہے سننے میں آیا ہے کہ اس نے ایک سادی پہلے کارک کی ہے اس کے گھر والے سونیا بھیار میں رہتے ہیں اور اس کے باپ کا نام وجودین ہے یہ ہولی والے دن ہماری ماری پٹائی کر رہا تھا بہت زیادہ گالی گلوج کر رہا تھا ہمارے دات میں بہت بوری طرح مار رہا تھا سور مچا رہے تھے ہم گیٹ پہ کھڑے تھے مین روڈ پہ مکان ہے تو بھار سے پولیس کی جپسی آ رہی تھی جب پولیس والے تو سور سنتے رو جاتے ہیں کہ سور کیوں مچ رہے کیا بات ہو رہی ہے انہوں نے جپسی روکی گاڑی روک کے آئے کہ یہ سور کیسے ہو رہا ہے کیا بات ہے تب میں نے کہا انکل جی میں نے کہا یہ تو ہمیں جان سے مار دے گا اور ہمیں مار رہا ہے ہاتھ پہر سب ہمارے مطلب اس نے بہت بوری طرح اگھائل کر رکھے دیکھ مطلب اس محلہ کو تب پتا چلا جب اس کو بچے ہو چکے تھے اور وہ بچے اتنے سمجھدار ہو گئے تھے کہ اس کی بات سن کر ان کو پتا چلا کہ جس کو باپ کہتے ہیں جو اپنی ماں کو پتی کے طور پر جس کو سنبھال رہی ہے وہ ویکتی پہلے سے شادی شدہ ہے اور اس کی پتنی وہاں پر آئی ہوئی ہے کتنے اندھے ہیں اگلے کورا جہن جہن سار بولیے جہن سار بولیے بولیے اگر ہم اپنے بچوں کو بہن بھائی مہتاری کو بچوں کو لیں اگر ہم لوگ ڈانٹ گانس کے رکھیں گے تو یہ لوگ انرگل ہندو اور مسلم بالے جو ہوتا ہے جھگڑا لائے چل رہا ہے تو مسلمانوں کے ساتھ لوگ نہیں جاتے اس میں ہم لوگ اپنے بہن بیٹیوں کو پوچھتے نہیں ہیں ڈاڑھتے نہیں ہیں کہ کہاں جاتی ہو تم لوگ کس سے ملتی ہو کب جاتی ہو کب کہاں سے آتی ہو اور لڑکوں کو پر ہم لوگ نیرال گلتی نہیں دے سکتے ہیں اس میں ہم لوگ کبھی کمی اثر اور نیرال سرکار کے اوپر ہی نہیں ہم لوگ گلتی دے سکتے ہیں اس میں سرکار کیا کرے گا سرکار کو کوئی بتا کر بولی کر رہا کہ ہم ہندو ہیں مسلم سے جا رہے ہیں سادھی کرنے یا مسلم کے ساتھ ہم گھومنے جا رہے ہیں اس میں خود اپنے آپ کو دھنیوات اگلے کالر کے پاس چلتے ہیں آپ بھی کال کر کے اپنی بات کو رکھ سکتے ہیں جہن بولیے کیا کہنا ہے آپ کو چلیے شاید کالر تک آواز نہیں جا رہے ہیں اگلے کالر کے پاس چلتے ہیں جہن اگلے کالر کے پاس چلتے ہیں کالر کو کہیں گے کہ اپنے ٹی بی کا آواز خم رکھیں میوٹ کر کے ہم سے بات کریں جہن بولیے کیا کہنا ہے آپ کو مجھے یہ کہنا ہے کہ جس طرح موڈی سرکار نے انجیو کی فنڈنگ پر روک لگائی ہے اس پر انہیں ڈیٹیلز دیں گے پڑھتے ہیں اسی طرح اگر ہمارے دیس میں جو مدرسے ہیں اور جو ایسے مکرم سنگتھا ہیں جن کو ویڈیسوں سے خاص طور پر گلف پنٹری سے پیتا آ رہا ہے اس پر اگر کڑے کانون آ جائے یہ پیتا کہاں سے آ رہا ہے کہاں لگ رہا ہے تو یہ بہت ماملی میں جو ہے یہ سب ان کا آرکھک نیٹ ورک درک ہو جائے گا اور دوسرا تیز جو ہے جو ہمارے دیس میں اگر یہ پیٹرول پر دیپینڈنسی ہے سوپرمین سوامی جی نے کہا کہ اگر ہمارا دیس ہائیڈوجین فیول سیل بنانا پیار کرے پریسط چالو کرے پیٹرول پر جہاں دیپینڈنسی ختم ساوڈی عرب جیسے دیس پراند دھوست ہو جائیں گے ان کی جو سیسٹا میں ہمارے دیس پر پیسے جاتے ہیں ہم ان کو آرکھک روز سے جو مرضیمت کر رہے ہیں وہ دھوست ہو جائے گا اور یہ سب چاہے جیہاد ہو چاہے لوگ جیہاد ہو سب دھوست ہو جائیں گے دنیواز ویسے تو پیٹرول ختم ہونے کی ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں اس کے پہلے ہی غلط کارناموں سے گلف کی کئی کنٹریز ختم ہوتے ہوئے ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ پاپ کا گھڑا بھرنے کے سنکیت ہے اگلے کال جہن جہن سر میں بیبیک بول رہا ہوں سر میں تی سیکنڈ آپ کا لوگ چھوٹی جانگائر دینے چاہتا ہوں بانگلہ دیس میں اس چیز کا سنگٹھا چل رہا ہے لبین جیہاد کے نام سے اور اس کا کیندری جو ہے کیرل میں ہے ان سمدائیوں کا یہ ماننا ہے جو اگر ایک مسلمان دو ہندو لڑکے سادی کرے تو بارہ بچے پیدا کرتا ہے دو لڑکے سادی کرے تو بھر چوبیس سال میں مسلمان ہندوستان پر کبجہ کر لیں گے حال میں یہ پولیس نے ایک ایسی بھر کو گرہتار کیا جس کا نام وسی مکرم ہے اور وہ فیس بک پر دخش کے نام سے پروفائل بنا کر یہ کام کرتا ہے یہ سنگٹھن دنیوہ یہ بڑی جانکہ رہی ہماری سکولر نے دی ہے ہم آپ کو بتا دے کہ ہم سماج دو دھرموں کے اندر تیڑ فیلانے کے لئے نہیں بلکہ دو دھرموں میں جو خاص کر کے اسلام کا غلط فائدہ اٹھانے کے لئے کچھ لوگ اس کا جو شیڑی اندر کے تحت ہندو دھرم کو نقصان پہنچانے کا کام کر رہے ان کو ان کے خلاف ان کو سزا دینے ان کو ان کے خلاف ان کو بردہ پردہ پاس کرنے کے لئے کائرکم لے کر آئے ہیں اور اس لئے یہاں پر کھل کر نام لینا ضرور ہے اگلے کالا جہن سورج جی ہاں بولیے چا کہنا ہے آپ کو مجھے یہ کہنا ہے کہ یہ جو لو جہاد کا جو معاملہ چل رہا ہے ہندوستان میں یہ آتھان کی طرح پورے پیل رہا ہے اور میں ممبئی سے بول رہا ہوں رام پال بولیے میں چاہتا ہوں کہ دیش میں یہ جو لو جہاد کا جو چل رہا ہے ان کا پورا ایک ایجنڈا کی حساب سے چل رہا ہے دیش کو برباد کرنے کے لئے یہ پورا جہاد چل رہا ہے جیسے آتھانگ واد ہے ویسا یہ لو جیاد بھی ہے ہمارے دیش کے ہندوؤں کو سچے دھونا پڑے گا ورنہ یہ دیش پاکستان بننے میں زیادہ دیر نہیں لگے گا ہم جب پرنام بھی دیکھ لیتے کہ ایسا ہوتا رہا تو کیا پرنام ہوگی دیکھ لیتے ہندو آبادی گھٹے گی دیش میں پیچھے کچھ سالوں میں ہندو اور مسلم آبادی کا اوسط تیدی سے بدل رہا ہے ہندو جہاں اپنی آبادی گھٹا رہے ہیں وہیں مسلم بڑھاتے جا رہے ہیں لف جہاد بھی مسلم آبادی بڑھانی کی ساجش ہے سامپردائک تناو لف جہاد جیسی ساجش سامنے آنے کے بعد ہندوؤں اور مسلموں کے بیچ کھائی اور چوڑی کر دے گی اس سے سامپردائک تناو بڑھے گا سامپردائک تناو بڑھے گا ہر سال دیش کی ایک لاکھ ہندو لڑکیوں کا دھرمانتر کرایا جا رہا ہے اس میں سے ادھیکانش کی زندگی برباد ہو جاتی ہے یہ ایک بڑی ساماجک سمسیہ کے طور پر سامنے آ رہی ہے جہادی مانسکتہ بڑھے گی لف جہاد میں شامل یوک بہت کٹر مانسکتہ کے ہوتے ہیں ان کو جب ایک سفلتہ مل جاتی ہے اور اس کے ذریعے اچھا خاصا پیسہ ملتا ہے تو وہ پیسے کے لالچ اور قوم کے نام پر آتنکواد کی اور بھی قدم اٹھا لیتے ہیں قدر کے پاس چلتے ہیں جہن جہن بولیے میں کہنا چاہتا ہوں سر کی آج بھارتی جمتہ پارٹی ایک پارٹی چھوڑ کر کے باقی ساری پارٹی مسلمان کے لئے ہی کرنا چاہتا ہے یا ہندو کے لئے کوئی پارٹی نہیں ہے کیول بھارتی جمتہ پارٹی ہی ہے سر میں کہنا چاہتا ہوں سر کی جو ابھی گھٹنا گھٹا ہے اتھر پریش کے اندر میں اس کے لئے اکلیش سرکار جیمار نہیں ہے دنیوارد وہی ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی جمعواری ہیں اور بی جی پی کا اپنام لے رہے تو بی جی پی اور کھل کر سامنے آ کر اس ویشے پر آواز اٹھائے ایسے ہی سمائے کے مانگ ہے اگلے کولر جہن ہاں ہلو بولیے ہلو ہاں ہاں سر میرا ایک پوششن ہے ہم ان کے سمائے میں بھی ہو رہا تھا لیکن اس کو روکنے کے لئے انہوں نے جو اگھوشت آدیش دیئے تھے اگھوشت آدیش دیئے تھے اس کا پالن کرنے والوں کی سنکیہ شاید تب جادہ تھی اور اب شاید یا تو ایسا آدیش نہیں دیا جا رہا ہے یا آدیش کی پرتکشا کیوں کی جا رہی ہے یہ سب سے بڑا سوال ہے اگلے کولر جہن بولیے ہلو ہلو بولیے آجے 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 آجی کریں گے آپ بولیں گے بھی کچھ ہاں میں ممبئی سے بولنا ہوں شیپال سید تومر ہاں ہاں میں کیا بولنا ہوں جو منائم سنگھ جو یہ سب چل رہا ہے تشتی کرن ہندیوں کے پرت جو ابھی لوگ سوا میں ہندیوں نے سبق سٹھایا ہے ویسا ہے اس کو بدان سوا میں سٹھایا ہے تو اس کو سٹھایا کرنا یہ بھول جائے گا روز 365 دن گھٹنے والی یہ گھٹنا ہے پاچ سالوں بعد ہم اس کا علاج کیوں دھونتے ہیں وہ تو علاج ایک راجنیتی اور لوگتانترک طریقہ تو ہے کیا سماج کے آنے باقی جو اپائے ہیں جو یوجنائے ہیں جو طریقے ہیں وہ کہا جاتے ہیں اس اکشن کیا ہو سکتا ہے اس کا ویچار کرنا چاہیے دھائی سال بعد آنے والے یوپی کے چناؤ کا نہیں اگلے کور جہن بولیے جہن سب آج ہندووں کے حالت ایسی ہو گئے جیسے سڑک کے اوپر کوئی لیمپ پوست ہو اور کوئی بھی ایرہ ایرہ کتا آکے وہ پشاپ کر کے چلا جاتا ہے اور اگر ہم نے اس کو کابو میں نہیں لیا میں میرے شبدوں کے لئے معافی چاہتا ہوں لیکن اگر ہندووں نے ابھی اپنے آپ کو نہیں سنبھالا اور اس سچویشن کو نہیں سمجھا تو آنے والے دنوں میں ہماری آلت ایسی ہوگی جیسے ہی راگ میں یہ جیدیوں کی ہو رہی ہے دنے والد دنے والد ایک اور بائٹ ہم آپ کو دکھاتے ہیں دیکھ لیچے اپنا پورا نام بتائیے منالی سابن اور اس لڑکے کا نام بتائیے اس کے اب کتنے سال سے پریچت ہے دیڑ سال سے لڑکے کے بارے میں آپ کیا کیا جانتے ہیں جلتے بھی آپ نے کچھ بیسلس دیکھا ہے اس کا نہیں لڑکے کا پورا نام آگے کا نہیں پتا آپ لوگ کتنے بار باہر دیں گھومنا ہے آپ نے اپنی کسی صحیحی کا اس سے سمبر کر آیا ہے مطلب کسی بھی صحیحی سے ارفان کو ملایا ہے نہیں نہیں ملایا اگر آپ کو صحیح موقع ملے گا تو آپ اس کو چھوڑ کر واپس صحیح اس پہ آنے کی کوشش کریں گے ہاں پوری طرح سے ہاں آپ کے ماباب ساتھ ہیں آپ کے ماباب ساتھ ہیں نہیں ہے پھر گھر میں کون کون ہے دادی دادی ہے اور چھوڑا بھائی اچھا گھر کل سے چلتا ہے دادی میں کام پر چلتا ہے اچھا تو ارفان نے کچھ پیسے دیئے دیکھتے ہیں وہ کبھی بھی سچے گھر دیکھتے ہیں کتنا کتنا دیکھتے ہیں حجر مطلب کہ جتنا مانگو دیکھتے ہیں جتنا مانگو دیکھتے ہیں اور اپنے بارے میں اپنے دوستوں سے آپ کو ملائیا ہاں ملائیا کس سے ملائیا خالی سامیر سامیر سے یہ سامیر یہی ہے محمد ایلائی ہاں اچھا اور اکسان کے پاس گاڑی کون سی گاڑی نہیں ہے موٹرسٹائیکل بھائی کی گاڑی ہے کون سی بھائی ہے بھائی ہے تو اس نے آپ کو کہا کہ آپ سے شادی کرے گا ابھی یہ سب دیکھنے کے بار لگتا ہے آپ کو ایسا ہوگا نہیں نہیں لگتا یہ بہت لبی بائیٹ ہے اور یہ ہم سب اپنے یوٹیوب چینل پر ڈال رہے ہیں آپ اس کو جشلو جہاد اور صدرشن نیوز کر کے بھی سرچ کر سکتے ہیں اگلے کالر کے پاتھ چلتے ہیں بولیے سر آپ نے ایک تاماجی مددہ اٹھایا اور اس مددہ سے ہم سب کو سیکھ لینا چاہیے لیکن ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے سماز کے مکشیہ پردان ملائیم سنگھ یادو جی ان کو اور ان کے کنگو کو بھی جرور سیکھ لینا چاہیے ہم نے ایک لڑکی کو کہتے سنا رہا جی سکتی ہم 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 جاتی پرثا کے ورد ہم ہندو ہے یا اپنے اپنے پریاب ہے یہ یہ پر کولر کہہ رہے مدرسو پر لگام لفظ جہاد کے لیے سب سے جیدہ جمعیدار مدرسو کو مانا جاتا ہے دیش کے تمام مدرس مسلم یوکوں کو بھڑکاتے ہیں اور لفظ جہاد کی ساری سبجائیں موہیا کرواتے ہیں اسی لیے ان پر لگام بہت جروری ہے کٹھور کانون بنے لفظ جہاد کو ساماجک شاجست مانا جائے اور اس پر روگ لگانے کے لیے کٹھور کانون بنے گیرل ہائی کور تک لفظ جہاد پر کڑی ٹپنی کر چکا ہے اس لیے لفظ جہاد کی بات ثابت ہونے پر کڑی سجا کا کانون جروری ہے پولیس کی سکتی یوپی جیسے راجیوں میں جہاں کی سرکار مسلم تشتی کرن میں لگی رہتی ہے پولیس ایسے ماملوں میں آنکھیں مودے رہتی ہے اس لیے سب سے پہلے پولیس کی سکتی جروری ہے عام طور پر سب کچھ جانتے ہوئے بھی پولیس والے چھپپی سادے رہتے ہیں تشتی کرن ختم ہو دیس کی تمام سمسی کی جڑ کچھ سیاسی دلوں کی مسلم تشتی کرن کی بھاؤ نا ہے مسلم ووٹ پانے کی خاطر وے ہندو دھرم کے ساتھ ہو رہے بڑے سے بڑے انیائی پر بھی کچھ نہیں بولتے لو جہاد کا خطرہ سامنے دیکھ کر بھی اسے یا تو ٹال دیتے ہیں اگر پیسے کے دروپیو کی بات سامنے آئے تو اس پر پوری طرح روگ لگ دی چاہیے یہ متحم نے آپ کے سامنے رکھا ایک آت کالر سے بھی بات کر لیتے ہے ویسے آج کئی کالر کارکم شروع ہونے کے پہلے سے اپنی بات کو رکھنا چاہتے تھے بہت لوگ ایسے کارکم میں اپنی بات رکھنا چاہتے ہیں سوشل میڈیا پر پر سکائپ سے اپنی بات کو پہنچاتے ہے واتس اپ پر میسیج کرتے لیکن میں سب کو یہ اپیل کروں گا کی کئی بات کرنے سے نہیں ہوگا کچھ اپائے کرنے ہوں گے وہ بھی ٹھوس کون شترو کون شدینت کیا ہوتے یہ سمجھ انا چاہیے اور یہ ان ماباپ کے لئے سب سے بڑی سجا ہے جو اپنے بچوں کو فلمی ہیرو ہیرو ان کو اپنا ایڈیل بنانے کے لئے کھلی چھوڑ دیتے ہیں تب ان کو پتا چلتا ہے کہ پردے کی اوپر کی جندگی اور واسطہ کی جندگی میں کتنا فرق ہوتا ہے یہ پر واسطہ جندگی میں نرک جب سامنا کرنا پڑتا ہے تب لگتا ہے کہ ہیرو ہیرو ان کو ایڈیل بنا کر ہم نے بہت بڑی گل دیکھ یہ مسئلہ ایک کارکم سے ختم ہونے والا نہیں ہے یہ مدہ ہندوستان کی سمجھتا نہیں ہے میں بریک کے دور جس گوگل پر ڈال رہا تھا تو امیرکا سے لے تمام دیشوں میں اس کو لے کر بہت چڑی ہے چائنا جیسا کمیونیسٹ کنٹری بھی اس وشے سے پریشان ہیں اور آسٹریلیا نیو جیسے اپنے آپ کو کھلے ویچار میں فسے ہے لیکن دھرم کو دیش کو سماج کو دل دل میں نہیں ڈال سکتے اس کے لئے ہمیں مضبوط ہاتھ اوپر اٹھا کر اس کا سامنا کرنا ہوگا اپنے بہنوں کو سکھانا ہوگا سادو سنتوں نے اپنے پروچنوں میں اس وشے کو اٹھانا ہوگا سماج اکشتر کے لوگوں نے اس مدے کو مدہ بنا کر اگلے ایک سال تک سماج میں جاگروتی کرنی ہوگی ایسے تمام وشے اگر ہم کریں گے تو ہم نچھت طور پر لو جہاد کا سلوشن اگلے کچھ مہنے میں نکال سکتے ہیں نہیں تو لاکھوں کی سنکیہ ہر مہنے جو بڑھ رہی ہے یہ اکرڑوں میں جائے گی اور تب یہ مدہ ہمارے ہاتھ سے ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گا ہم آشا کرتے ہیں کہ یہ سجاؤ سماج ضرور اپنے اپنے اوپیوگ میں لائے گا آج کے لئے تنا جہیں